اتی اللہ و اتی الرسول و لا تبطلو اعمالکم ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور یہاں ایک اور بڑے خوب انداز کے ساتھ اطاعت رسول کے وجوب پر اطاعت رسول کی حجیت پر اطاعت رسول کی فرضیت پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز کے ساتھ زور دیا ہے امفسائز کیا ہے اور یہ بات بار بار میں سمجھا رہا ہوں جب اطاعت رسول کا لفظ بولے اس کا معنی ہی سنت و حدیث رسول کی حجیت ہے بڑی کلیر بات ہے کہ مثلا ہم اگر قرآن کے ان تمام حکام پر عمل کرنا چاہیں کہ رسول کی اطاعت کرو اور یہ فیصلہ کر لیں تو کس طرح کریں گے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن کو مانیں گے قرآن کی حکم کو تو اس سے مراد رسول کی اطاعت ہو گئی تو یہ غلط ہے جب قرآن کو مانا یہ اطاعت الہی ہے یہ تو اطاعت الہی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تو دو الگ الگ حکم دیئے ہیں اتی اللہ و اتی الرسول تو اگر قرآن کو ماننا اطاعت رسول ہے تو پھر اطاعت الہی کیا ہے قرآن کو مانا قرآن کی حکم کو حجت مانا قرآن کی حکم سے استدلال کیا قرآن کی حکم کی تعمیل کی اطاعت کی تو یہ اطاعت الہی ہے اور رسول کی اطاعت ہے جب سنت کو حجت مانا حدیث نبوی کو حجت مانا اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا اس کو اتولیٹی مانا اور قیامت تک قرآن کی طرح اس کو سورس ہر ہدایت کا مانا تب وہ اطاعت رسول بنتی ہے تو یہ دو مستقل اطاعتیں ہیں تو اطاعت رسول سے مراد ہی سنت و حدیث نبوی کی حجیت ہے اور ایک دوسری شکل یہ کہ جب آپ چاہیں کہ قرآن کو مانے تو بے شک اصولی طور پر قرآن کی حکم کو ماننا اطاعت الہی تو بنی اصولی طور پر مگر یاد رکھ لیں عملاً وہ اطاعت الہی وجود میں نہیں آسکتی ایس پرنسپل تو وہ اطاعت الہی ہے مگر پریکٹیکل سپیکنگ وہ وجود میں نہیں آسکتی ممکن العمل نہیں ہے اس لیے کہ قرآن نے کہا اقیم السلح نماز قائم کر و حکم دے دیا تو آپ نے قرآن کو مانا اور قرآن کی حکم پر عمل کیا عمل کرنا چاہا تو اطاعت الہی اصولی طور پر تو ہو گئی لیکن اب آپ آئیے ذرا آپ نے چاہا کہ اب اقیم السلح قرآن کی حکم پر عمل کرتے ہیں اب پریکٹیکل ہی بتائیے کہ اللہ کی اطاعت کر کیسے سکیں گے اس کی عملی شکل کیا ہوگی کیونکہ نماز بڑھنے کا جو پورا طریقہ ہے کہ جیسے نماز قائم کرنی ہے ادا کرنی ہے وہ تو قرآن مجید نے بیانی نہیں کیا اس کے لیے تو سینکڑوں ہزاروں احادیث نبوی ہیں اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے جس سے نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو ملے گا تو قرآن کی حکم کو ماننا اطاعت الہی اصولاً ہے مگر وہ ممکن العمل نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ سنت رسول کو نہ ملائیں جب تک اس کے ساتھ حدیث رسول کو نہ ملائیں تو جب تک جوائنٹلی دونوں کو رکھ کر حجت مان کر دونوں کو سامنے رکھ کر انسان ہدایت نہ لے اس وقت تک قرآن کے حکم کسی حکم پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں رہتا تو گویا اطاعت الہی پر عمل اطاعت الہی پریکٹیکلی ممکن العمل نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ سنت رسول کو نہ ملائیں جائیں یہ بڑی بنیادی بات ہے اور سنت رسول اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اس لیے کہ اگر کوئی حکم قرآن میں ہی نہیں تھا قرآن میں نہیں ہے تو قاعدہ کیا ہے پھر وہ حدیث رسول سے لیتے ہیں سنت رسول سے لیتے ہیں تو قرآن میں تو اس حکم پر روشنی ڈالی نہیں گئی تھی تو صرف سنت رسول سے ملا حدیث رسول سے ملا تو آپ نے اس پر عمل بھی کر لیا تو حدیث رسول کی حکم پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کی محتاجی نہیں ہے یہ بات بڑی وزنی بڑی پتے کی بڑے اصول کی بات ہے اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو جب سمجھے گئے کوئی گوڑا ہٹنا پیدا کریں اپنے ذہن میں میں ذمہ دار ہوں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں حدیث رسول کی حکم پر عمل کرنے میں قرآن مجید کی محتاجی نہیں ہے سنت رسول پر عمل کرنے میں قرآن مجید کی محتاجی نہیں ہے اس لیے کہ سنت رسول پر جب عمل کرتے ہیں تو اپنے حکم میں اٹسیلف سنت کا حکم کامل ہوتا ہے حدیث رسول کا حکم کامل ہوتا ہے کمپریینسک ہوتا ہے بلکی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ سنت رسول سے وہ حکم آپ کو ملتا ہے جس پر قرآن مجید خاموش تھا قرآن مجید نے حکم ہی نہیں دیا تھا تو آپ نے سنت پر عمل کیا تو گویا قرآن مجید کی مدد کے بغیر عمل کر لیا چونکہ سنت تو آئی اس لیے ہے کہ پورے قرآن کے آکام کو بھی مفہوم کرے ہماری سمجھ میں لائے قرآن کے آکام کو بھی قابل عمل بنائے آقا علیہ السلام اس کا موڈل آف کنڈکٹ دیں موڈل آف پریکٹس دیں موڈل آف بیہیوئر دیں اور جن آکام پر قرآن مجید نے روشنی نہیں ڈالی اور قرآن مجید نے سکوت اختیار کیا ان پر بھی امت کو ہدایت کی ضرورت ہو تو وہ بھی رسول دیتا ہے تو رسول کی بیعصد کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے ہر ایک ایک چھوٹی باریک چیزوں کے آکام قرآن نہیں دیتا یہاں بات تو میں نے اصولاً کر دی وہ موضوع تو آگے چل کے آئے گا مگر چونکہ سننے والے ممکن ہے ذہنوں میں یہاں کوئی سوال آ رہا تو میں چاہتا ہوں ایرس کر کے گزروں تشنگی نہ رہ جائے کہ یہ بات کیسے کہ دی آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں مثلاً ہم عزرو شرع یہ جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے ریشم پہننا ریشم با کپڑا حرام ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے جائز ہے ٹھیک ہے اب یہ حکم شریعت ہے یہ کہیں قرآن میں نہیں ہے کہیں قرآن میں نہیں ہے یہ صرف حدیثِ رسول میں ہے تو آپ نے گویا اس حکم پر جب عمل کیا تو صرف حدیثِ رسول کی بنیاد پر کیا اس میں قرآن کا ریفننس نہیں تھا سونا سونے کے زیورات عورتوں کے لیے حلال ہیں مردوں کے لیے حرام ہیں شریعتِ محمدی میں یہ حکم قرآنِ مجید میں نہیں آیا سو جب آپ نے اس پر عمل کیا تو قرآنِ مجید کی بنیاد پر نہیں کیا صرف اور صرف حدیثِ رسول اور سنتِ رسول کی بنیاد پر عمل کی جائے آپ بیسک بات کو سمجھئے ہیں حدیثِ رسول کی بنیاد پر عمل کی اس طرح روزہ توڑ لیتے ہیں کوئی شخص روزہ توڑ بیٹھتا ہے تو روزے کا جو کفارہ ہے تو یہ غلام آزاد کریں آج کل غلامی کا دور نہیں ہے پھر یہ کہ مسلسل ساٹھ روزے رکھیں یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یہ جو کفارہ ہے روزے توڑنے کا یہ قرآنِ مجید میں نہیں ہے یاد رکھ لیں روزہ توڑنے کا کفارہ قرآنِ مجید میں نہیں ہے اب یہ ہر وقت فرض کی ادائیگی ہے ہر سال ماہِ رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ رب العزت کا حکم بجا لاتے ہیں اور ایک فرض ادا کرتے ہیں اور کسی سے غلطی سے اگر روزہ ٹوٹ جائے وہ توڑ بیٹھے ارادتاً ارادتاً جان بوجھ کر توڑ دے بھول کر نہیں کفارہ بھولنے پر نہیں ہوتا جان بوجھ کر توڑ بیٹھا غلطی کی تو اب وہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ کفارے ہیں تو قرآنِ مجید میں یہ کفارہ سیام نہیں ہے روزے توڑنے کا کفارہ نہیں ہے قسم توڑنے کا کفارہ ہے اور کفارے ہیں روزے کا نہیں ہے تو جب آپ اس پر عمل کریں گے کفارہ ادا کریں گے کتنا بڑا شریح حکم ہے تو یہ قرآن میں ہے یہ صرف سنتِ رسول میں اس سے اور آسان تر بات کرتا ہوں ہر شخص مچھلی کھاتا ہے حدیث کو حجت نہ ماننے والے بھی مچھلی کھاتے ہیں حضور کی حدیث اور سنت کی حجیت کا انکار کرنے والے بھی وائٹ میٹ کھاتے ہیں ہر وقت فش کھاتے ہیں سی فوڈ کھاتے ہیں مچھلیاں کھاتے ہیں مچھلی نکالتے ہیں مر جاتی ہے سمندر سے دریا سے نکالتے ہیں مری ہوتی ہے آپ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے زبانی کرتے ہیں مچھلی کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے زبانی کرتے ہیں وہ نکالنے سے پہلے آپ نکالتے ہیں مر جاتی ہیں آپ جسٹ اس کو کھولتے ہیں کھالیتے ہیں تو وہ مچھلی میتہ ہوتی ہے جس کو عربی میں مردار کہتے ہیں قرآن مجید نے چار مقامات پر کٹیگوریکلی ہر قسم کے میتہ کو حرام کر دیا قرآن نے حرام کر دیا اور فرمایا حرمت علیکم المیتتو والدمو ولحم الخنزیر وما اہلا بہیل غیر اللہ والمنخنقت والموقودت والمتردیت والنتیہت وما اکل سب الا ما ذکیتو طویل ایک فرست ہیں تو سب سے پہلی چیز فرمائی ایک اور مقام پر چار مقامات پر ہر وہ جانور جو اصلاً حلال ہو مبا اور حلال ہو مگر زبا کیے بغیر مر جائے تو آپ وہ نہیں کھا سکتے اس کو مردار کہتے ہیں مئتہ کہتے ہیں اور وہ حرام ہے یہ قرآن نے حرام کی ہوئے جانوروں میں سب سے پہلا نام اس کا لیا کہ جو زبا کیے بغیر حلال جانور تھا مگر زبا کیے بغیر مر گیا وہ حرام ہے اب پورے قرآن مجید میں چاروں مقامات پر مئتہ ہر مئتہ کا حرام ہونا تو مذکور ہے مگر اس میں سے مچھلی مستثنہ ہے یہ پورے قرآن میں نہیں ہے تو جب آپ مچھلی کھاتے ہیں آپ بغیر زبا کے کھاتے ہیں آپ دریا سے نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھیل کے کھا لیتے ہیں اس کو حرام چیز تھی اس کو حلال کس نے کیا یہ حدیث رسول اور سنت نبوی سے اس کی حلت ملی تو وہ لوگ جو صبح و شام مچھلی کھاتے ہیں تو وہ تو اس مچھلی کو جو کھاتے ہیں